اس کاریہ سالہ میں جب کاریہ سالہ شروع ہوئی تھی تو ہمارے ڈپٹی صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ آج اس کاریہ سالہ میں شروع ہونے کے بعد ہے یعنی مند سے آپ لوگ یہاں پر رہیں گے تو جو آج آپ لوگ آئے ہیں پندرہ دن بعد وہ نہیں ہوں گے اور مجھے بھی یہ بات کرتی ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں جیسے وہ آئے تھے آج وہ تو نہیں ہے لیسیو تھوڑے کم جاتا جو نہیں ہو سکتا ہے لیکن کوئی چیز نہیں ہے اور بتلاو چند رسل سب نہیں ہے جو چیزیں جو کاریہ سالہ ہم نے گھڑوں کو سیکھا ہے محسوس کیا ہے سب نہیں ان گھڑوں کے پکھان کرنے کے لیے ہمارے پاس کی جیون میں جو ہم نے اپنے دھرم ساستروں سے ویدوں سے کتابوں سے دن کیا ہے تو اس میں جو جیون ہمیں ملا تھا دکھا تھا اور ساید نیتکتہ میں سنسکاروں میں وہ چیز ہم نہیں ڈھال پائے تو اس کی ساید ہمیں ویدی نہیں پتا تھی یہاں آگر اس کاریہ سالہ میں اس ویدی کو ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں جیون جینا کیسے ہے ہمارے کئی مطر ہمارے ساتھ آئے تھے اس کاریہ سالہ میں جو نہیں آنا چاہتے تھے جو بڑ جستیم ان کو لیا آئے تھے کہ چھلو تمہارے مطلب کی چیز ہے نہیں ہے لیکن کم سے کم وہاں چلو کہ تمہارے مطلب کا کچھ ہو تو رکھ لینا نہ مطلب کا عدو چھوڑ لینا تو خیر ان کے بھی آباری ہیں کہ وہ آئے ہمارے ساتھ پوری کاریہ سالہ میں انہوں نے پورا ٹائم دیا پندرہ دن ناغے بھی نہیں کیے اور آج ہمارے ان مطروں میں جو بدلاؤے اسے دیکھ کے سب سے زیادہ خوشی میں محسوس ہوتی ہے کہ وہ واقعی بدلے ہیں ان میں کئی چیزوں کو بدلاؤں آئے کئی لوگ ڈپریسن میں تھے ان کے ڈپریسن ختم ہو گئے ایک مطلبارے ایسے تھے جنہوں نے جیون جینے کی اچھا ہی شوڑ دی تھی آج وہ پوری طریقے ڈپریسن سے باہر اور نئی جیون کو شروع کرنے کے لیے تلیہ آ رہا ہے اور وہ کچھ ہم نے سوائم کے لیے سیکھا ہے ابھی اس کو اپنی نیتکتہ میں ڈھالنے کے لیے پرتیچھا رہے ہیں پریاس کر رہے ہیں اور جب ہم اسے پروڑتیاں ڈھال لیں گے اپنی نیتکتہ میں کرن میں آچرن میں کریاؤں میں اور اوثر ملا تو دوبارہ جرور اس بارے میں اور ادھک کہنا چاہیں گے آج تو ہم اپنے جیل پرساسن کے سبھی ورشتہ دکاریوں کو اور جو ہمارے گروہ ہے بھارو سر ان کا دن سے دھنیوات کرنا چاہتے اور یہ کہنا چاہتے کہ آپ کا یہ آبھار جیون برم پر رہے گا اس رل کو ہم اتار نہیں بھائیں گے جو ہمیں یہاں سمیل